جی تو دوستو انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک اور بھرتا ہوا ستارہ سائم آیوب جس کو سوریا کمار یادو اے بیڈ ویلیر ویرات کولی اور باپر آزم کا مکسچر بھی کہا جاتا ہے دوستو انہوں نے بہت ہی کم عرضے میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے اور ایسے ایسے شوٹ مارے جن کو دیکھنے کے بعد لوگ ان کے فین ہو گئے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سائم آیوب کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے جس سے پہلے کہ ہم اس انفارمیٹیو ویڈیو کو شروع کریں آپ تمام دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل کی آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو ایسی ہی دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے ملتی رہیں جی تو دوستو سائم آیوب پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ایف ایسی تک تعلیم مکمل کر لیا دوستو انہوں نے انڈر تھرٹین سے کرگٹ کا آغاز کیا اور اس کے بعد انڈر نائنٹین میں بھی کھیل چکے ہیں دوستو اگر ان کے پی ایسیل کیریر کی بات کریں تو یہ اس سے پہلے دوزار اکیس میں کوئٹا گلیڈیٹرز کی جانب سے کھیل چکے ہیں دوستو اس سیزن کے دوران ان کی ٹیم کے ساتھ ساتھ ان کی بھی پرفارمنس کافی خراب رہی اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ایمپروف کی اور پاکستان کپ میں شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا جس پر ان کو مین آف تا ٹورنمنٹ کا عزاز سے نوازہ گیا دوستو اس کے اچھے دن اس وقت سے شروع ہو گئے جب ان کو پی ایسیل کی فرنچائز پشاور ظلمی نے پک کیا دوستو انہوں نے اپنی پک کو درست ثابت کی اور ملتان سلطانس کے خلاف شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے نصف سنچری سکور کی جس میں ایسی ایسی عجیب اور حیران کن شورٹس تھی جن کو دیکھنے کے بعد نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی ان کی تعریف ہونے لگی کسی نے اس کو ای بی ڈیویلیر سے تشبیح دی تو کسی نے سعید انور سے دوستو یہ پاکستان کے 360 ڈگری پلیئر ہیں اور پاکستان کو دی ٹوانٹی کرکٹ میں ایس جیسے پلیئرز کی ضرورت ہے دوستو امید کی جا سکتی ہے کہ پی ایس ایل کے بعد سائی میوب پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو ترقی کی عالی منظروں تک لے جائے اور یہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے جی تو دوستو یہ تھی آج کی مختصر مگر دلچسپ سے ویڈیو کیسی لگے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ بھی سائی میوب کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں آگرے دلچسپ اور انفارمیٹیو میں تک تک خدا حافظ